موسیقی 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 السلام علیکم سوڈنٹس میں ہوں آپ کا تیچر حماد سوڈنٹس آج ہم بات کریں گے جنرل میتھمیٹکس کی جنرل میتھمیٹکس کی کیسے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جنرل میتھمیٹکس ہم پڑھ رہے ہیں اور اسی کی بات کریں گے تو یہ کیا بات ہوئی سوڈنٹس کنفیوجن یہ ہے ہم جو اے ڈی پی میں جنرل میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں وہ جنرل میتھمیٹکس ہے کیا اس جنرل میتھمیٹکس کو لے کر سوڈنٹس کے معنی میں بہت زیادہ کنفیوجنز ہو رہی ہیں اور بہت سے کوسٹنز بھی معنی میں آتے ہیں کہ آخر یہ جنرل میتھمیٹکس ہے کیا تو جو اسوسیئٹ ڈگری پروگرام ہے اس میں ہمارا جو فرس سمیسٹر ہے اس کے چھے سبجیکٹ ہیں ٹھیک ہے جو فرس سمیسٹر میں ہم نے پڑھنے ہیں چھے سبجیکٹ پڑھنے ہیں جس میں سے تین سبجیکٹ جو ہمارے پاس ہیں وہ کمپلسری ہیں اور تین سبجیکٹ جو ہیں وہ آپشنل سبجیکٹ ہیں جو ہمارے پاس تین کمپلسری سبجیکٹ آتے ہیں اس میں ایک انگلیش ہے سیکنڈ پہ ہمارے پاس جنرل میتھمیٹکس ہے اور تھرڈ جو ہے وہ آئیٹی سکیلز ہے یہ تینوں کے تین جو سبجیکٹ ہیں وہ ہمارے پاس کمپلسری سبجیکٹ ہیں اور اس کے بعد جو آتے ہیں تین آپشنل سبجیکٹ آتے ہیں ٹھیک ہے جن میں سے ایک سبجیکٹ ہے نیچرل سائنس کا اور دوسرا ہے سوشل سائنس اور تیسرا ہے آرٹس اینڈ ہیومینٹیز تو یہ تینوں جو سبجیکٹ ہیں یہ آگے ان کی فردر کورسیز ہیں جو کہ آپشنل ہیں اس میں سے وہ مطلب آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں یا کالیج پر دیبینڈ کر سکتے ہیں کالیج میں جو بھی آپ لوگ کے پڑھائے چاہ رہے ہوں وہ آپ چوز کر سکتے ہیں تو یہ جو نیچرل سائنس ہے سوشل سائنس ہے اور آرٹس اینڈ ہیومینٹیز ہے ان کا ایک ایک سبجیکٹ جو ہے وہ آپ لوگ پڑھیں گے فرس سمیسٹر میں اور ایک ایک سبجیکٹ پڑھیں گے سیکنڈ سمیسٹر میں تو آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے کہ جنرل میتھمیٹکس یہ جنرل میتھمیٹکس ہمارا ہے تو یہ کیا کورس ہے کیونکہ جنرل میتھمیٹکس عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ نائن ٹینٹھ میں ہم جنرل میتھمیٹکس پڑھتے تھے اور اس کے جو کورس آف کونٹینڈ تھے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے تھے اس میں ہم ڈسکس کرتے تھے ریشو ہو گئی لاؤس پروفیڈ پرسنٹیج جو بھی تھا تو یہ ساری چیزیں اس ٹائپ کو ہم ڈسکس کرتے تھے بٹ اب جو ہے یہ اے ڈی پی میں جو جنرل میتھمیٹ بنایا گیا ہے تو اس میں ہم کیا پڑھیں گے کیا اس میں بھی ہم وہی چیزیں پڑھیں گے تو یہ جنرل میتھمیٹکس ایسا کورس انٹروڈیوز کروایا ہے یونیورسٹی نے کہ جو اے ڈی پی میں جتنے بھی سٹوڈنٹس انرول ہوں گے سارے کے سارے سٹوڈنٹس جو ہیں یہ سبجیکٹ کمپلسری ہے ان کے لیے یہ سبجیکٹ انہیں پڑھنا ہی پڑھے گا چاہے انہوں نے پہلے میتھ پڑھی ہو نہیں پڑھی ہو بائیو کے سٹوڈنٹ ہے کمپیوٹر سائنس کے ہیں جو بھی سٹوڈنٹس ہیں بیسیکلی اس جنرل میتھ میں ہے کیا جنرل میتھ میں جو کورس آف کونٹینٹ ہیں وہ کیسے کمپائل کی گئے ہیں بیسیکلی اس میں ہمارے پاس جو ہے ایف ایس سی کی جو میتھ کی بک ہے اس میں سے فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کی جو ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس اٹھائے گئے ہیں اس میں سے اور ڈیفرنٹ ٹاپکس کو جب کے بیسک ٹاپکس ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس کو اٹھا کر انہوں نے ایک کورس بنا دیا ہے جس کا نام انہوں نے دے دیا ہے جنرل میتھ میںٹکس اب جنرل میتھ ہی کیوں اس کو نام دیا گیا اس کی ریزن یہ ہے چونکہ اب یہ جنرل سبجیکٹ جنرل میتھ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے کمپلسری اور ہر سٹوڈنٹ کو فرسٹ میسٹر میں یہ پڑھنا ہی پڑھے گا چاہے اس کی جو مرضی فیلڈ ہو اب چونکہ چاہے وہ سٹوڈنٹ بائیو کا ہے چاہے وہ میتھ کا ہے چاہے وہ کامرس کا ہے جو بھی سٹوڈنٹ ہے وہ یہاں پر جو ہے ایک سبجیکٹ پڑھے گا جنرل میتھ کا چونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے سارے سٹوڈنٹس کو پڑھنا پڑھے گا تو اس لیے انہوں نے اس سبجیکٹ کو نام کیا دے دیا ہے جنرل میتھ کا نام دے دیا ہے تو حالانکہ یہ جنرل میتھ ہے نہیں جو کہ جنرل میتھ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے یہ FSC کا سلبس ہے جو انہوں نے بیسک ٹاپکس اٹھا کر کمپائل کیا ہے تاکہ یہ جو سبجیکٹ ہیں یہ جنرل میت کا سبجیکٹ ہے یہ سارے کے سارے سٹوڈنٹس نے پڑھنا ہے اس لیے جو ہے میت کے جو ہے بیسک ٹاپکس وہ اس میں انٹروڈیوز کروائے گئے ہیں باقی جو ہے آپ کے تھرڈ سمیسٹر میں جا کر جو ہے وہ پارٹیشن ہوگی یعنی کہ جو بھی آپ لوگ کی فیلڈ ہوگی جس بھی آپ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ ایٹی پی جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں کرنا چاہتے ہیں میت میں کرنا چاہتے ہیں یا باٹنیا سوالو جی ہے وہٹیور جو بھی ہے اس میں آپ کی ہوگی اور فور سمیسٹر میں جا کر جو ہے وہ آپ کی سپیشلائزیشن ہوگی یعنی کہ جو بھی آپ چوز کریں گے سبجیکٹ سارے کے سارے کورسیز جو ہے وہ آپ کو وہی پڑھنے پڑھیں گے ٹھیک ہے اور یہ مطلب چار سمیسٹر جو ہے آپ اپنے یونیورسٹی میں یا پھر جو بھی آپ کا کالیج ہے افلیٹڈ کالیج ہے یونیورسٹی آف بہاولپور جو آئیو بی سے اس کے مطابق جو ہے چار سمیسٹر جو ہے وہ آپ اپنے کالیج میں کریں گے کمپلیٹ اور اس کے بعد جو ہے فیفت سمیسٹر میں جو ہے آپ کا ایڈمیشن ہوگا یونیورسٹی میں بی ایس پروگرام میں تو جو کے نام ہے اسوسییٹ ڈگری پروگرام تو اس سے بہت سے لوگ کنفیوز ہوتی ہیں کہ اس کو ایڈی پیل کا نام دیا ہے تو شاید یہ جو ہے وہ ہمارے پاس بی ایس فور ایر پروگرام ہے جبکہ یہ بی ایس فور ایر پروگرام نہیں ہے یہ ٹو ایئر پروگرام ہی کاؤنٹ ہوگا جیسے ہماری بی ای بی ای سی تھی ہے وہی بی ای بی ای سی لیکن اس کو سمیسٹر سسٹم میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور اس کا جو سلیبس تھا وہ جو ہے ٹوٹلی چینج کر دیا گیا ہے بی ای بی ای سی فیف سمیسٹر میں بی ایس کے ٹھیک ہے تو اس کے بعد مطلب آپ کو جو ہے جب یونیورسٹی میں جا کر آپ دو سال کمپلیٹ کر لیں گے تو تب آپ کو یونیورسٹی جو ڈگری ایشو کرے گی وہ ہوگی بی ایس فور ایر پروگرام کی ٹھیک ہے ایک ڈگری آپ کو جو ہے ایڈی پی کی ملے گی یونیورسٹی کی طرف سے اور جب آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں گے نیکسٹ ٹو یئرز کمپلیٹ کرنے کے بعد تو آپ کا جو ہے وہ بی ایس فور ایر کاؤنٹ ہوگا بی ایس فور ایر کی ڈگری آپ کو ملے گی تو یہ تھا ہمارا اسوسیٹ ڈگری پروگرام میں جنرل میت کا کونسیکٹ تو جنرل میت کی جو ہمارے پاس جو ہے یہ کورس آف آوٹ لائن جو ہے وہ میں آپ کو وہ بھی شیئر کر دوں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس کون کونسے ٹاپکس ہم نے ڈسکس کرنے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں مطلب ٹوٹلی جو اس کی کورس آف کونٹینٹ ہیں جو ہمارے پاس وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر دوں گا آپ کو سکرین پر آپ ویڈیو کے اینڈ میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو بھی ٹاپکس ہیں اگر تو جن لوگوں نے میر پڑھی ہوگی تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو سارے کے سارے ٹاپکس ہیں وہ FSC بیس ٹاپک ہیں FSC کی بکس میں سے ہی اٹھائے گئے ہیں تو آپ لوگوں کا اگر تو کوئی کوسشن ہو تو آپ لوگ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگ کو سکرین پر ویڈسپ نمبر بھی مل جائے گا آپ ویڈسپ کر کے بھی کوئی کنفیوزن ہو تو پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز جو ہیں دیلی بیسیز پر لیکچرز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں اور وہ اکورڈنگ ٹو سلی بس اپلوڈ کیے جا رہے ہیں آئیو بی کے ٹھیک ہے تو آلموسٹ جو ہے ہم لوگ میڈ ٹرم کا جو سلی بس ہے وہ کور کر چکے ہیں اے کا ٹوپک ہے تو انشاءاللہ کلیا برسوں میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ لوگ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ تیاری کریں چونکہ جو ہے جو یونیورسٹی کی ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہے میڈ ٹرم کی وہ ہے ٹونٹی فائیو جنوری ٹھیک ہے تو آپ جو ہے ٹونٹی فائیو کو مائنڈ میں رکھیں اور اور اس کے مطابق جو ہے اپنی پریپریشن کریں تاکہ ہم اچھے مارک سے جو ہے آپ لوگ پاس ہو سکیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ